شاہ عالم ثانی اور کلائب نے جنگ پولیسی جیت لی تھی بادشاہ عالم گیر ثانی نے اپنے بڑے بیٹے شہدادہ علی گوہر کو ایک بڑی فوج کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دہندریوں کو روکنی کے لیے سن سترہ سو انسٹھ ایسویں میں بنگال کی طرف فروانہ کیا چونکہ انگریزوں نے نواب سراج و دولہ کی شکست کے بعد اس کے غدار سپہ سلار میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا تھا اور کمپنی نے اس سمام کاروائی میں شاہ دلی کو پوچھا تک نہ تھا انہی معاملات و حالات کے پیشے نظر بادشاہ عالم گیر ثانی نے شہدادہ علی گوہر کو بنگال کے طرف بھیجا راستے میں نواب شجاعت دولہ والی اودھ بھی شہدادہ علی گوہر کے ساتھ شامل ہو گیا میر جعفر اس بڑے لشکر کی آمد کا سن کر گھورا گیا اور اس نے انگریز گورنر لارڈ کلائف سے رابطہ کیا جس نے میر جعفر کو تسلی دی اور اپنی بھرپور مدد کا وعدہ کیا اور لشکر کے بنگال پہنچنے سے پہلے ہی نواب شجاعت دولہ انگریزوں کی سادش کا شکار ہو گیا چنانچہ نواب صاحب نے شہدادہ علی گوہر کا ساتھ چھوڑ دیا لہذا اس صورت میں شہدادہ کی فوجی قوت میں کمی آگئی پھر بھی انگریزوں اور میر جعفر کی متحد فوج سے شہدادہ کی فوج کہیں زیادہ تھی مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ فوج ایسی قیارت کے مات تحت تھی جس نے کاہلی اور سستی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا لہذا اس کا نقصان یہ ہوا کہ شہدادہ علی گوہر نے لڑے بغیر اپنے آپ کو لارڈ کلائف کے سپرد کر دیا گورنر لارڈ کلائف ایک مدبر شاہ سردان تھا اس نے شہدادے سے بہت زیادہ اچھا سلوک کیا اور ملاقات کے وقت شہدادے کے حضور پانچ سو اشرفیاں بطورے نظرانہ بھی پیش کی اسی دوران شہدادے کو اطلاع ملی کہ شہدادے کے باپ بادشاہ آلمگیر ثانی کو قتل کر دیا گیا ہے لہذا اس نے ایس انڈیا کمپنی ہی کے دامن میں پناہ لے لی اور اس کے تحفظ میں آ گیا اور وہیں بنگال میں رہائش اختیار کر کے مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا ادھر دلی میں آلمگیر ثانی کے وزیر آزم غازی الدین عماد الملک نے بادشاہ آلمگیر کے قتل کے بعد شہدادہ علی گوہر کو مکمل نظرانداز کر دیا اور کام بخش کے پوتے شہنشاہ اورنگ جیب کے پڑ پوتے شہدادہ مہیل ملک کو تخت پر پٹھا دیا مگر اسے قبول عام حاصل نہ ہوا درباری عمرہ عوام اسے ہرگز پسند نہیں کرتے تھے بلکہ درباری عمرہ عوام نے علی گوہر بہادر المعروف شاہ علم ثانی کو کئی بار دلی آنے کا پیغام بھی بھیجوایا در صورتحال وزیر آزم غازی الدین کے خلاف ہوتی گئی حتیٰ کہ اسے اپنا انجام صاف نظر آنے لگا تو ان حالات کو سبھالنے کے لیے اس نے تدبیریں شروع کر دی اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا اپنا اقتدار بچانے کے لیے کافی بھاگ دوڑ بھی کی چنانچہ وہ دو آبا کی جاڑ برادری کو اس معاملے میں اپنے ساتھ ملانے میں کامیام ہو گیا ادھر شہدادہ علی گوہر نے دلی کے حالات سن کر لارڈ کلائف کے مشورے سے بنگال ہی میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور شاہ علم ثانی کا لقب اختیار کیا اپنے نام کا سکہ جاری کیا لارڈ کلائف نے دلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے شہدادہ علی گوہر کی ہر طرح سے مدد کرنے کا اسے یقین دلائے یعنی اس انڈیا کمپنی نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ علم ثانی کو بردے صغیر پاکوہن میں خاندان مغلیہ کے جائز وارث کی حیثیت سے تسلیم کر لیا چنانچہ مناسب موقع دیکھ کر شہدادہ علی گوہر شاہ علم ثانی سترہ سو بائس عیسوی کو دلی آتا ہے اور کمزور مغلیہ سلطنت چلتی رہتی ہے وزیراعظم غازی الدین اماد الملک کی پوزیشن بھی تب وہ نہیں رہی تھی احمد شاہ عبدالی کے سن سترہ سو اکتر عیسوی کے حملے کے بعد جاڑ برادری بھی اس کے تحفظ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئی تھی بلاخر غازی الدین اماد الملک احمد شاہ عبدالی کے خوف سے دلی چھوڑ کر دکن کے طرح بھاگ گیا باقی عمر اس نے وہیں گزاری اور اٹھارہ سو عیسوی میں دکن میں ہی فوت ہو گیا ادھر گورنر لارڈ کلائف نے میر جعفر کی جگہ اس کے داماد میر قاسم کو بنگال کا گورنر مقرر کر دیا لیکن اس کے چند اقدامات کی وجہ سے معذول کر کے دوبارہ میر جعفر کو بنگال کا گورنر بنا دیا گیا میر قاسم انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور ان کے انتقام کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے اپنے چند وفاداروں کے ساتھ پٹنا آ گیا اس نے ایک جرمن ملازم میجر سمرو کی مدد سے بارہ جولائی سن سترہ سو تریس سٹھ کو پٹنا کے انگریز فوجدار ایلیس کے دو سو انگریز سپاہیوں کو قتل کر دیا اور خود نواب شجاہ الدولہ والی اودھ کے پاس چلا گیا نواب میر قاسم اودھ آیا تو اس نے اپنے فہم و فراست سے نواب شجاہ الدولہ اور شاہ آلم ثانی کو انگریزوں کے خلاف محاس قائم کرنے پر آمادہ کر لیا ان واقعات سے قبل شاہ آلم ثانی بھی نواب شجاہ الدولہ کے پاس پہنچ چکا تھا لہذا ان تینوں حکمرانوں کی متحدہ فوج انگریزوں کے خلاف روانہ ہوئی اور بکسر کے میدان میں سترہ سو چونسٹھ میں دونوں فوجے عام میں سامنے آ گئی اس جنگ میں بھی انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی نواب میر قاسم میدان جنگ سے بھاگ گیا اور شاہ آلم ثانی نے دوبارہ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا لیکن نواب شجاہ الدولہ والی اود انگریزوں کے سامنے نہ جھکا وہ ایک بار پھر منظم ہو کر کڑا کے مقام پر انگریزوں کے مقابلے میں دوبارہ آیا لیکن انگریز سپہ سالار مندروں نے اس بار بھی نواب شجاہ الدولہ کو شکست فاش دی اس جنگ میں فتح کے بعد برسغیر میں ایس انڈیا کمپنی کی سعادت و قیادت پکی ہو گئی اور اس جنگ کے نتیجے کے طور پر الہ آباد کے مقام پر اگست سن سولہ سو پینسٹ میں گورنر لارڈ کلائب نواب شجاہ الدولہ اور شاہ آلم ثانی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کی روح سے ایس انڈیا کمپنی کو بنگال بہار اور عریصہ کی حکمرانی حاصل ہو گئی اور ایس انڈیا کمپنی نے چھبیس لاکھ روپیہ سالانہ بادشاہ شاہ آلم کو ادا کرنا منظور کر لیا نیز الہ آباد اور کڑا کے ازلا بادشاہ کے ذاتی تصرف میں دے دی نواب شجاہ الدولہ کو پچاس لاکھ روپے توان جنگ ادا کرنا پڑا اور اسے انگریز فوج کو اود میں مستقل طور پر رکھنا پڑا جبکہ انگریزوں نے اس کے عوض نواب شجاہ الدولہ کو اس کے تمام علاقے واپس کر دیئے ایس انڈیا کمپنی نے شاہ آلم ثانی کو بھی ہندوستان کا بادشاہ دوبارہ تسلیم کر لیا مورخین لکھتے ہیں کہ شاہ آلم ثانی نے سالانہ تقریبا 26 لاکھ روپے جو تیہ کر رکھے تھے اسی حرکت کی وجہ سے ایس انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں پیرزمانے کا موقع حاصل ہو چکا تھا کویا شاہ آلم ثانی ایس انڈیا کمپنی کا وظیفہ خور بن چکا تھا لیکن اس کے باوجود بادشاہ بلا شرکت غیر صدر ریاست تھا سارے ہندوستان میں اعزاد و افتخار کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا شاہ آلم ثانی نے کسی طرح سے اصولی طور پر اپنے عالی اور برطر رسمی حیثیت کو تسلیم کرنے اور دربار میں ایس انڈیا کمپنی کے نمائندوں اور کارندوں کو شاہی روایتی عذاب کا پابند کروا رکھا تھا چنانچہ ایس انڈیا کمپنی کے ملازمین بادشاہ کی عزت و توقیر اور تعدیم و تقریم کے سلسلے میں ان تمام معاملات کو ملہوز رکھتے تھے جو بادشاہ کے اسلاف اپنے سلطنت کے اہد شباب میں روا رکھتے تھے اور جن پر وہ عمل در آمد کروایا کرتے تھے مثلا جب کوئی گورنر جنرل شاہی دار السلطنت سے گزرتا تو اس کا نمائندہ تخت شاہی کے سامنے ننگے پیر کھڑا ہو جاتا اور بے حد انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی صحت و تندرستی کے بارے میں پوچھا کیا کرتا پھر اس کی خدمت میں انتہائی تابع دارانہ طریقے پر تحائیف پیش کیا کرتا بل آخر شاہ عالم ثانی تین سال سن اٹھارہ سو تین سے سن اٹھارہ سو چھے تک انگریزوں کا وظیفہ خور رہنے کے بعد ستائیس دسمبر سن اٹھارہ سو چھے کو اکاسی سال کے عمر میں فوت ہو گیا اور یوں مغلیہ سلطنت کا ایک اور بادشاہ اپنے انجام کو پہنچا تو ناظرین یہ تھی شاہ عالم ثانی کے بارے میں کچھ داستان اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو آپ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے جب تک کیلئے ہمیں اجازت دیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں